اسلام علیکم ویورڈز آپ کے ساتھ جیئرم آپ کی خدمت میں قردو عدب کی خدمت کے سلسلے میں حاضر ہے آج پھر میں نے نعمت علی صابر صاحب کی ایک نظم کا انتفاق کیا ہے جس میں انہوں نے شکوا کیا ہے زمان و مکان کا شکوا کیا ہے انہیں محول کا اور اس نظم کا جو نام ہے وہ لکھا ہے شکوا جانب تو اس کے اندر مزید وہ کیا فرماتے ہیں اس کے لیے ہم وزید کریں گے ان کی نظم کو اور آپ کے سامنے پیش کریں گے ان کی جو اصل سوچ ہے اور جو دنیا دار ہیں یا ان کے جو رقیب ہیں ان کے جو رویہ جات ہیں یا اس کی جو سوچ ہے اس کے بارے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ نعمت علی صاحب صاحب جو ہیں ان کا محبوب سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان سے محبوب گفت گو گئے تو چلتے ہیں ان کی جانے وہ کیا کہتے ہیں کہ اداس بستی میں کون آئے گا کہ میرا دل جو اب ایک اداس بستی کی مانت ہے اس میں اب کون آئے گا کوئی نہیں آئے گا تو کہتے ہیں کہ تیری ظلفوں کے بل کھولنے کے لیے تیرے چنچل وجود تیرا چنچل وجود اب میرے لیے کوئی سنسان ڈگر ہو جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی جو انا وہ سنسان راستہ ہے جس پہ کوئی بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے بلکل جو انا اجار ہے سو تو لکھتے ہیں کہ تیری مافشا نظریں اب میرے لیے کوئی رنگین غزل نہیں کہتے کہ تمہاری نظروں میں میرے لیے کسی قسم کی جو ہے نہ وہ رنگین دنیا موجود نہیں جیسے میرا کلاپہ اب تیرے سے کوئی شکوہ کبھی نہیں کرتا کہ اب میں تم سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتا میری محبوب صورت تو آج بھی ہے کہ میں تجھے آج بھی جو چاہتا ہوں مگر وہ باقبن نہیں آتا وہ جوانی وہ الڑپن اب نہیں آتا تھا جو تیرے لبھانے سے اور میں تجھ پہ خدا ہوتا تھا کہ میں تجھ پہ قربان تھا لیکن اب وہ جو جذبات کی گرمی ہے اب وہ نہیں نہیں اور ہوتا کہ آتا اس وقت کہ آنکھوں پہ چھا جاتا تھا تیری بھرپور جوانی کا خمار کہ اس وقت کی بات ہے کہ تیری جوانی کا جو نشا تھا یہ مجھ پہ چھا جاتا تھا اور میں جو ہے اسی مستی میں دوب جاتا تھا گم ہو جاتا تھا لیکھتے ہیں کہ تیری مستی میں یوں دوبتا تھا میں اپنی لگن میں جیسے مجذوب رہے کہ جس طرح کوئی مجذوب جو ہے وہ اپنی مستی کے اندر رہتا ہے آس پاس سے بے خبر ہوتا ہے تو میں اسی طرح جو ہے نہ وہ تیرے جو ہے نہ وہ سوچوں کے اندر مجذوب رہتا تھا تو مجھے آس پاس کی خبر نہیں تھی اور غافل وہ زمانی قدروں سے کہ یہ جو زمانے کی قیدو باندہ ہے اس سے بلکل غافل ہوگا دوب سے چھاؤں سے پیڑ سے گاؤں سے ہر چیز سے بے خبر میں اپنی گستاک نظر کو برا کہتا ہوں کہ اس سنگلاک زمین پہ زرخیزی کا خواب دیکھا کیوں کہ میں نے جو ہے نہ یہ اس جو سنگلاک زمین ہے جس میں کبھی جو ہے وہ کوئی فصل نہیں ہو سکتی تو میں نے یہ خواب دیکھا ہی کیوں جو پورا ہی نہیں ہونا تھا یہاں کی ریت بہت پرانی ہے یعنی پرانی سوچوں کے لوگ خوشک ہونٹوں سے پیاسی کلیوں سے اے کاش ذرا بھر کے لیے میں نے پوچھا ہوتا تو آج سسکتی آہوں کا دھوان تیرے وجود کی بے تابعوں کی طرح مجھے بے چین تو نہ کرتا یہ چیزیں جو ہے نہ وہ میرے سامنے کبھی نہ آتی اگر میں نے سوچا ہوتا مجھے بے چین تو نہ کرتا میں جو دن کا مسافر تھا رات کو جانے کدھر آنے کی کوئی پتہ نہیں رات کو میں کدھر آنے کی شاید تم نے مجھے پکارا تھا یا تیری برک ہمار نظروں نے یا سیاہ ظلفوں کے اکلاپے نے یا پھر میرے کانوں میں خراب دی تھی وہ بجنے لگے تھے مانت سازی میں شاید میں جو ہے نہ وہ اس میں بھول گیا تھا یا میرے کانوں میں جو ہے وہ آواز پڑی تھی کسی ساز کی مانت کسی نے دھیمے سوروں پہ راگنی کو چھیڑا یعنی کسی نے اس راگنی کو چھیڑا جس سے سر نکلتے ہیں یا پھر کوئی خیال تھا حقیقت سا یا پھر میری کوئی ساتھویں حص جاب اٹھی ہوگی اور الف لیلہ کی مافوک الفطرت کہانیوں کی طرح ایک نئی کہانی بن گئی ہوگی پھر تو اتنی وداس کیوں گا جب یہ ملن ایک حقیقت ہے آخر پہ کہتے ہیں کہ جب یہ ملن حقیقت ہی نہیں ہے تو اتنا وداس ہونے کا خیافت ہے اپنے دو شیر جو ہے وہ انڈ پہ اس نظم کے وہ لکھتے ہیں جیسے وہ پہلے جو ہے نہ وہ لکھتے ہیں کہ اپنی بیچارگی پہ رو دینا اپنی بیچارگی پہ رو دینا دل کے داگ آنسوں سے دھو دینا یوں ہی بیٹھنے سے بہتر ہے صابر کسی کو پانا اور پھر پھو دینا تو یہ ان کی نظم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کی آپ بھی مزید جو ہے وہ تشریح کر سکتے ہیں تو یہ اداسیوں کا شاعر ہے لیکن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اداسیاں ضرور ہیں لیکن مایوس نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی روشن کی کرن جو ہے وہ اندھیرے کے اندر ڈھوٹ لیتا ہے امید ہے آپ کو یہ سلطہ پتند آئے گا شکریہ